ناظرین اداب نیوز ایٹین اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سہب آلی سیفی آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز کشمیر کی خبروں سے کریں گے شروعات بی جی پی کسان موچا کی قومی صدر راج کمار چہارہ نے کہا کہ جمہو کشمیر میں امن کے موحول میں بکار کی ذمہ دار ہے کانگریس پارٹی انہوں نے کہا کہ ملک میں کوئی بھی راہل گاندھی کو نہیں لیتا ہے سنجیدگی سے راج کمار چہارہ کل کام میں مقتول بی جی پی کسان لیڈر کے گھر گئے انہوں نے گلام رسول ڈار کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ سے تازیت کا کیا اظہار سینئر گلام رسول ڈار کے قدل کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے واقعی کی مضمت وزارت داخلہ نے راجر صبح کو جانکاری دی ہے کہ آرٹیکل 370 کی منصوبی کے بعد جمعہ 520 مائگرنس لوٹ آئے ہیں کشمیر واپس سال 2015 کے پرائیم منسٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے تحت نوکری حاصل کرنے کے لیے 520 مائگرنس پہنچے وادی مملکتی وزیر داخلہ نتیانن رائے نے ایوان کو بتایا کہ مائگرنس کو 9 املاک کو کیا گیا ہے بہال کشمیر میں 9 جائداد حقوقی اور اصل مالک آئند کے کی گئی ہیں حوالے وادی بنگس میں دو روزہ میلے کا کیا گیا انعقاد ہندوارہ میں فوج کی 21 آرہ نے اس میلے کا کیا ہے احتمام LG منوط سینا اس میلے میں شریک ہوئے اور خطاب کیا منوط سینا نکاح کے جمعہ کشمیر اب بدل رہا ہے اور تعمیر و ترقی کا نیا دور ہو رہا ہے شروع LG کے مطابق وادی بنگس کو سیاحتی نقشی پر لانے سے نوجوانوں کیلئے روزگار کے موقع ہو جائیں گے فراہم جین کے امپلائیز ینائٹڈ فورم نے جمعہ ارسین نگر میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کرنے کی دی ہے دھمکی مختلف شعبوں کے ملازمین پر مجتمل متحد فورم نے کیا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو کیا جائے گا احتجاج فورم کے ایگزیکٹیو ممبران نے سیرنگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنی بات رکھی انہوں نے پھر ایک بار کیجوال لیورز اور ڈیلی ویجرز کا مسئلہ اٹھایا حکومت کی طرف سے وادے پورے نہیں کیے جانے کی صورت میں احتجاج میں شدت لانی کا دیا انتبا گگنگیر کو سونا مرگ سے جوڑنے کے لیے ریڈ مور ٹرنل کی تعمیر کا کام جاری جس کے نتیجے میں کنسٹرکشن سائٹ کے قریب واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں سکڑی کے مکینوں کو اٹھانی پر رہی ہیں مشکلیں یہاں کنسٹرکشن ایجنسی کی طرف سے طاقتور ڈائنامائٹس کے استعمال سے مقامی لوگوں میں کی زندیا ہو گیا ہو گئی ہیں اتھل پتل زوردار دھماکوں کی وجہ سے گھروں میں پڑ رہی ہیں درارے نیوزیٹین اردو کی خبر کا سر سینگر کے بارون میں سرکاری زرائے زمین میں پر لینڈ مافیا کی طرف سے تجاویز کی خبر نشر ہونے کے بعد مطالقی نے گیر کانونی دھانچے کو کیا ممسار سرکاری انتظامی کی کاروائی کے بعد ہارون کے مکینوں کو ملی راہت اور خوشی مقامی لوگوں نے نیوزیٹین اردو قادر کیا شکریہ حال ہی میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں ہوئے اولمپک کھیل مقابلوں میں ہندوستان کی شاندار کارکردگی نے جمہ کشمیر کے کھلاڑیوں میں بھی جگائی ایک نئی امنگ ملکی و بین الاقوامی کھیل مقابلوں میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا عظم بانڈیپورہ کی گرے سیکٹر میں فوج اور پولیس نے ایک مشترکہ تلاشی کاروائی کے دوران تارابل نامی علاقے کے جنگلات میں بڑے پیمانے پر اسلحہ و گولہ بارود کیا زبط پولیس نے اس ماملے میں کیس درج کے تحقیقات کی شروع زلہ راجوری کے چکلی گاؤں میں ایک اٹھائیس سال کے نوجوان کے قتل پر کھڑا ہو گیا ہے ہنگامہ پولیس کی کارکردگی پر سوال اٹھاتے ہوئے مقتول کے افرادیں خانہ نے کیا احتجاج جمہو پنچ ہائیوے کو جام کر کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کی مانگ کی گئی احتجاج کو ختم کرانے کے لیے ایس ایس پی راجوری اور ڈی سی راجوری موقع پر پہنچے انہوں نے لوگوں کو مناصف اقدامات کا دلائے اقیم نیشنل کانفرنس کے نوجوان لیڈر ایسن پردیسی کو باجی نے کشمیر میں صوبائی نائب صدر بنا دیا ہے سینگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سینے لیڈروں نے ان کا پرتفاق کیا استقبال گلمرک سیاہت کے ساتھ ساتھ فصلوں کی پیداوار کے نئے بھی مانی جاتا ہے اہم گلمرک کے پوٹیٹو سی ڈیولپمنٹ فارم میں ہمائے اکسام کی آلو کی پیداوار ٹاؤن ہال بڑھگاہ میں حسینی مشارہ کیا گیا منقض میدان کربلا کے شہدہ کو خراج اقیدت کیا گیا پیش امام حسین اور ان کی احباب و اقاریب کو کیا گیا یاد وادی کے معروف شورا نے اس مشارہ میں لیا حصہ زیرہ بڑھگاہ میں نوجوانوں نے امام حسین کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مختلف مقامات پر لگائے ہیں سبیل گاہیں ان سبیل گاہوں پر رہاگیروں کو پلایا جاتا ہے پانی اور امام حسین کو پیش کرتے ہیں خراج اقیدت ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ کربلا میں امام حسین کو پیاسا شہید کیا گیا تھا لوگوں تک کربلا کا پیغام پہنچانا ان سبیل گاہوں کا ہے مقصد ان نوجوانوں نے یہ سبیل گاہیں زلے کے مختلف مقامات پر لگائے ہوئے ہیں وادی کشمیر میں صدیوں سے محرم کے مہینے میں جگہ جگہ سبیلے نصب کیے چاہتی ہیں اس بار مختلف سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی سبیلے نصب کر کے رہاگیروں ازاداروں کو پلا رہے ہیں پانی شہدائے کربلا کی یاد میں دسویں محرم تک اس کام میں یہ بچے بڑھ چڑھ کر لے رہے ہیں حصہ ماغام اور پٹن میں مختلف مقامات پر یہ بچے اس کام میں نظر آتے ہیں مصروف رہاگیر بھی بچوں کے اس نیک کام میں مصروف رہنے پر مسرد کا کرتے ہیں اظہار محرم الحرام کے متبرک ایام شروع ہونے کے ساتھ ہی مینسپل کمیٹی ترال نے سرگرمیا کر دی ہیں شروع ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ترال شبیر احمد رہنہ کی ہدایت میں شیعہ آبادی والے علاقے بینر علاقے پنر جاگیر میں صفائی ستھرائی کے کام کر دیے گئے ہیں شروع پنچ میں بھی امام حسین اور کربلا کے شہداؤں کی قربانیوں کو یاد کرنے اور انہیں خراجوں کی دت پیش کرنے کے لیے مقامی ماتمی مجالس کا کیا جا رہا ہے انعقاد مجالس کے انعقاد میں کورنا گائیڈ لائنز کا رکھا جا رہا ہے خیال میوہ کاشت کاروں کی سہولیات کے لیے محکمہ باغوانی کی جانب سے زلہ ستے پر لیبریٹریز کا قیام عمل میں لائے جائے گا محکمہ باغوانی کے ڈائریکٹر جنرل نے پلوامہ دورے کے دوران کیا اعلان یاکود ویلفیر ٹریس ٹرال کی جانب سے ٹاؤن ہال ٹرال میں ایک تقریب کا کیا گیا احتوام کوویٹ کی دوسری لہر میں محکمہ سہت اور میڈیا سے وابستہ کوویٹ وارئرز کی عزت افسائی کی گئی اکنون میں گیر کانونی کانکنی کے ماملے میں نیوز ایٹین اردو کی خبر کا اثر خبر چلتے ہی سرکاری انتظامیہ حرکت میں آئی لوگوں نے انتظامیہ اور نیوز ایٹین اردو قادہ کیا شکریہ گریز میں مقامی نوجوان اپنے علاقی کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کر رہے ہیں کافی محنت گریز کے نوجوان ٹریکرز ان دنوں خوبصورت وادیوں اور جھیلوں کی ٹریکنگ انجام دے رہے ہیں کچھ نئے سیاحتی مقامات کو لا رہے ہیں منظر عام پر جلہ کشتوار کے ہنزر گاؤں میں کچھ انجیوز نے سیلاب زدگان میں راشن کیا ہے تقسیم سیلاب متاثرین کے لیے یہاں میڈیکل کیم بھی کیا گیا ہے منعقت لوگوں کو مفت عدویات کی گئی فراہم مقامی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ زلہ انتظامیہ کشتوار نے وادے اور اعلانات کرنے کے بعد دوبارہ ان کی طرف پلٹ کر دیکھنے کی بھی زہمت نہیں کی علاقے کے لوگوں کو درکار امید نہیں کی گئی ہے فراہم لدک پہاڑی کانسل کے چیئرمن فیروز خان نے کرگلزلے کے مختلف امور اور مسائل پر لدک کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر پاون کوتوال کے ساتھ کیا تباتے خیال فنڈز کی دوبارہ تقسیم کے لیے ایک نظام قائم کرنے پر زور لدک کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر پاون کوتوال نے ڈسٹرک اسپتال کرگل میں کوویڈ اسپتال کا کیا دورہ صحت آمہ کے دونوں اداروں میں پرنسپل سیکریٹری نے دستیاب سہولیات کا لیا تفصیلی معاینہ لدک کے لیے میں واقع سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف بودھس اسٹریز یعنی سی آئی پی ایس کی جانب سے تزدیق نہ ہونے پر ہزاروں طلبہ و طلبات کا مستقبل خطرے میں یہاں کے ڈگری اور سنت کی نہیں ہے مسلمہ حیثیت یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے طلبہ نے دیا پورا امن دھرنا اس سلسلے میں طلبہ نے کاروائی کی مانگ کی جمہوشی نگر قوم اشارہ پر واقعے قبضہ بانی حال میں ٹریفک جام پر کابو پانے کے لیے انتظامیہ کے جانب سے پارکنگ کی سہولت چار مختلف مقامات پر تیار گئی ہے آرزی پارکنگ زلہ کٹھوا کے چک سجا علاقے میں تین دوے نے حملہ کر کے چھ بکریوں کو کر دیا حالاکہ اس واقعے کے بعد علاقے کے لوگ ہو گئے ہیں دہشت زیدہ موقع کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے وائل لائف ڈپارٹمنٹ کے عددار کا بیان حملہ کرنے کے طریقے اور کھیتوں میں نظر آئے پنجوز سے کہ نشانوں سے لگتا ہے کہ یہ حملہ تین دوے نہیں کیا ہے تین دوے کو جل سے جل پکڑنے کی ہوگی کوشش ڈپٹی کمیشنر گاندربل نے آستانے شہید سید محمد بنیال کے لون میں عوامی دربار کیا منقعت درب اور اس سے مولکہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگو اور پی آر آئی نے دربار میں شرکت کی اور اپنے مسائل سے ان کو کیا آگا کورونا کی تیسری لہر کو پھیلنے سے روکنے کے لئے زلہ انتظامیہ شوپا متحرک اس سلسلے میں لوگوں میں چلائے جا رہا ہی ہے بیداری محیم شوپیا کے ہرمین میں ہوئے ایک گر کے ٹورنمنٹ کے دوران کورونا کی گائیڈ لائنز کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی حدرچ محکمہ اطلاعات پلواما کی جانب سے کورونا کے حوالے سے ریلی میں محکمہ اطلاعات کے ملازمین کے علاوہ یوت سرویسز اینڈ اسپورٹس اور پلواما ورنکنگ جرنرلسٹ ایسوسیشن کے افراد نکی شرکت اس موقع پر لوگوں میں مفت ماسک تسکیم کیے گئے اور کوویٹ سے بچاؤ کے حوالے سے گاڑیوں پر چسبہ کیے گئے پوسٹرز مواصلاتی نظام کی گیر اتمنان بکش سہولت سے تنگ آ کر بوجہ بالترال کی آبادی نے کیا ایک خاموش احتجاج لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ناقص موبائل نیٹورک کی وجہ سے طلبہ اور عام سارفین کو مشکلات دربیش بیٹر ہوپ سماجی تنظیم نے نوری پورا پٹن میں معاشرے کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے پسماندہ طلبہ میں اسٹیشنری اور دیگر اشیاء کی تسکین زولن ایڈیوکیشن آفیسر سنگھ پورا تقریب میں تھے مہمارے خصوصی گوریس کی بکتور علاقے میں فوج کی جانب سے منقرد کیے گئے کرکٹ ٹونمنٹ ہو گیا اختتام پذیر اس ٹونمنٹ میں سولہ ٹیم ہونے کی شرکت پیسٹیسائیڈ ایسوسیشن شوپیا نے پولتھین کی زیادہ استعمال کی خلاف نکالی ریلی ریلی کی سرپرائی صدر پیسٹیسائیڈ ایسوسیشن پیر زیادہ شبید کر رہے تھے بڑے پیمانے پر بیداری پھیلانے پر دیا گیا زور زلہ رامبن میں فوج میں برتی ہونے کے لیے خواہش من تعلیم کی آفتہ نوجوانوں کے لیے ایک بیداری کیم کھڑیال میں کیا گیا منقرد علاقے میں تینار مقامی فوجی یونٹ کے افسروں نے تقریر اور مختلف اقسام کی جنکری کی فراہم نوجوانوں کو برتی عمل کے بارے میں کرایا روشناس فوج کے اس پہل کو مقامی لوگ خاص کر بے روزگار نوجوانوں نے کی کافی سرہن گندوہ میں بی ڈی سی چیئرمن چودری ہنیف نے مطالقہ محکموں کے افسران سرپنچوں اور پنچوں کی میٹنگ کی سربراہی کی انہوں نے اس دوران تمام لوگوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کی شورکائے نے اپنے مطالقہ بلوکس کے مختلف مسائل سے آگا کرایا بی ڈی سی نے آئندہ دنوں تمام مسائل کا حل نکالنے کا دلائے اکی کرال پولیس نے ناکے کے توران دو منشیات فروشوں کو ستر کیلو فکی سمیت کیا گرفتار دونوں منشیات فروشوں کے خلاف ایف آئی ایر درج کر کے مزید تحقیقات کر دی گئی ہے شروع جنبو کشمیر یوٹی کے بی روزگار نوجوانوں کو روزگار مہیا کرانے کے نئے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ہے ممکن اس کی اس محیم کے تحت آٹھ بی روزگار کو زلہ انتظامی کی جانب سے چھوٹی گاڑیا کی گئی فراہ کرونا وبا کے بہمی امداد و انہیسار کا جذبہ مستقم ہوا ہے ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے ٹی کا کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعبون کریں جسے ہم کرونا کو مات دیرے کی جانب قدم بڑھا سکے جب تک سب ہی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری محیم سنجیونی کا مقصد یہ یقین بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے سے کریں بعد ایک ہزار چھے سو پچیس کرو کا فنڈ کریں گے جاری راجستان کے جالاور میں دردناک حاص سبی آئی بینک کا منہدم ہوا ایک حصہ تین افراد حلال ان سی پی سی آر کی سفارشات کی مسلم تنظیم کر رہی ہے مقالفت تمام اکلتی تعلیمی اداروں کو آر ٹی کے تحت لانے کی کی گئی ہے سفارش کمال فاروقی کا کہنا ہے کہ یہ ریپورٹ خاص ایجنڈے کا حصہ ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہیں الاباد میں واقع ازا خانے ہو گئے ہیں آباد امام باروں میں نوحا خوانی اور مجالس کا سلسلہ ہو گیا ہے شروع الاباد کا سب سے قدیم امام بارہ جدن میر صاحب کی تضیین کاری ہو چکی ہے مکمل الاباد کی ازادار ایش یا سنی اتحاد کی علامت کے طور پر بھی جانی جاتی ہے یہاں کہ ازاد خانے تمام فریقوں کے لیے کھلے رہتے ہیں میرک میں کرنا کی گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے ایام ازاد آغاز امام بارگاہ میں ازاد دار حسین کی محدود تعداد کے ساتھ مجال کا انعقاد علیگر مسلم یونیورسٹی کے بہتر سلام دس دن تک روزانہ مجلس کا ہوگا انعقاد تنظیم الازد کے سیکریٹری نے بتایا کہ حکومت نے جو بھی گائیڈ لائن دی ہیں اس پر کیا جائے گا عمل گازیباد کے سنجھ نگر میں محرم کی شروعات کے ساتھ مجلس کا کیا گیا انعقاد کورونا بابا کے پیش نظر اس مرتبہ بھی گازیباد میں محرم کے جلوس پر آید رہے کی پابند مجلس مجلس کے پیش امام دینی مداریز کے اصاد کے لیے بھی معاشی مسائل ہوئے ہیں پیدا علماء کرام کی مدد کے بنگلور میں نئی تنظیم کا افتتہ آیا عمل میں سی عبدالعزیز ٹرسٹ کی تحت خدام العلماء اسوسییشن کیا گیا ہے قائم اس تنظیم کے ذریعے ضرورت مند علماء میں راشن تبیم داد تعلیم داد کی جائے جمعیت علماء ہند کے سیکریٹ جنرل نے سلا متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جمعیت علماء ہند کے ایک کروڑ روپے جاری کرنے کا کیا اعلان بلا تفریق مذہب ملت متاثرین کی جائے گی مگر آل انڈیا مسلم او بی سی اورگنیزیشن کی جانب سے ناندیر میں ایک جلسہ عام کیا گیا جلسے میں او بی سی زمرے میں آنے والی مختلف برادریوں کے تمام ذمہ داران کو کیا گیا مد آشکان نے ڈاکٹر رہات اندوری کے ذریعے بھوپال میں سیمینار کا انعقاد ممتاز شاہ ڈاکٹر رہات اندوری کی پہلی برسی پر کیا گیا انعقاد سیمینار میں ممتاز اردو دانشور ہونے کی شرکت مہاراش کے یعوت محل میں ایک دن ایک دل خراش واقع آیا پیش رانچو کے نام سے مشہور چوبیس سالہ شیخ اسماعیل ابراہیم کی ہیلیک آپٹر کے پنکے سے گلہ کٹنے سے ہو گئی موت شیخ اسماعیل ابراہیم نے خود ایک ہیلیک آپٹر بنایا تھا اور وہ اپنے بنائے ہیلیک آپٹر کا لے رہے تھے ٹرائل اچانک اس ہیلیک آپٹر کا پنکھا ٹوٹنے سے ہو گئی موت اور اگر بعد میں ایک طرف کورونا ویکسین ایک ویکسین کی قلت کا سامنا ہے تو دوسری طرف کورونا ویکسین کی کالا بازاری کا معاملہ آیا سامنے پولیس نے چھاپا مار کر طبی عملے کے ایک شخص کو کیا گرفت آکولا کے اکوٹ فیل علاقے میں راستوں کی خستہ حالی اور ڈرنیت سسٹم کی بدحالی نے عوام کے لیے راستوں پر چلنا بھرنا کر دیا ہے دربھر بارش کے دنوں میں یہاں پر حالات ہو جاتے ہیں بد سے بد کر اور انگاباد میں بچوں کی لائبری کا قیام آیا عمل میں لائبری کو معروف سماجی جہدکار مجید جمال کے نام سے کیا گیا منصوب بوپال میں یود کانگریس اور پولیس کے درمیان جم کر ہوئی جھڑپ یود کانگریس کے احتجاج کے پیشن ازر پولیس نے سی ایم ہاؤ جانے والے راستوں کی کی تھی برکی ری کانپور شہر کے علاقوں میں جھگی جھوپریوں میں زندگی بسر کرنے والے لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ان علاقوں کی ترقی کے رئیے حکومت منصوبے تو بناتی ہیں لیکن اس پر عمل آوری نہیں ہوتی وزرعظم ناریند موڈی اور عمیت شاہ نے ہمارچر پردیش کے سی ایم جیرام تھاکور سے کی بات دونوں نے حاصل کی کنہ اور حادثے کی تفصیلات پی ایم نے ہر ممکن مدد کا دلائے یقین لوگ صبح کی کاروائی گیر مویینہ مدد کنی ملتوی سپیکر اوم برلا کا بیان کہا محض 22 فیصد ہی چل سکا پارلیمنٹ راج سبا میں ہنگامی کو لے سپیکر ونک آئی ڈو ہوئے جذبات کہا راج سبا کا تقدس ہوا پامال ہنگامی کنے والوں پر ہوئی کاروائی دلی کے چیف سیکریٹری انشو پرکاش کے ساتھ مارپیٹ کا معاملہ کیجر وال منیسی سودیا سمیت نو آپ لیڈروں کو الزامات سے کیا گیا بری امانت اللہ خان اور پرکاش جروال کے خلاف الزامات ہے دلی ہائی کوٹ میں راہل گاندھی پر کاروائی کی مانگ والی ارضی پر ہوئی سمات کوٹ نے دلی پول راہل گاندھی اور ٹوٹر سے مانگا جواب اگلی سمات 27 ستمبر کو ہوگی حضور آباد زمن انتخابات کے لیے ٹوی آر ایس پارٹی نے امید وار کا کیا اعلان جی سرنواز یادف کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ وزیرا الہ کی سرنواز یادف کے نام پر لگائی مہت کورونا کی صورتحال پر تلنگانہ ہائی کوٹ میں ہوئی سمات مذہبی توہاروں میں آوام کوئی خٹا ہونے سے روکنے کا حکومت کو دیا گیا مشورہ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 494 نئے درچ 24 گھنٹوں میں 3 ام بات گریٹر ہائیدراباد میں سب سے زیادہ 80 نئے کی سوئے درچ تلنگانہ میں ایم سیٹ ایڈمیشن کانسلنگ کا شیڈیول جاری 4 تا 11 ستمبر کو سرٹیفکٹس کی ہوگی جانچ 15 سے 20 ستمبر تک ہوگی کالیج میں آن لائن ریپورٹنگ ایم سیٹ کنوینر کا بیان ہائیدراباد کے علاقہ بورا مندر سے تعلق رکھنے والی ٹی آنوشا اوورسیز سکولرشپ سے محروم آنوشا بیرون ملک میں ایم بی بی ایس کی تاریم کر رہی ہے حاصل آندر پردیش میں کرونا وزرعالہ جگن محن ریڈی کی قیادت میں جائزہ اجلاس منقید ٹیچنگ ور نون ٹیچنگ سٹاف کو ویکسین دینے کا دیا مشورہ سول آگست ریاست میں سکول وں شہر کی ترقی کی نہیں ہر ممکن تابون کیا جائے گا فراہم برطانیہ کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کی قیادت میں خصوصی ٹیم نے کیا ویجوارہ کا دورہ انڈین ہاکی ٹیم کی کھلاری رجنی کو حکومت آندر پردیش نے پچیس لاک روپے کا کیا اعلان گھر کے کسی ایک فرد کو سرکاری نوک نے دینے کے احکامات جاری گنگا میں اوفان کے بیج سی ایم نتیش نے پٹنا میں گھاٹوں کا لیا جائزہ جانو مال کا تحفظ اور حفاظت کے لئے عہددار کو دی ہدایت ندی کنارے رہنے والوں کے لئے لئے زاد کی مردم شماری پر لالو پرساد یادو کا بیان ٹویٹر پر لکھا پسماندہ دلت مردم شماری کا کر سکتے ہیں بائیکونٹ بیہار کے اصادزہ کے لئے درد سر بنا مڈے میل کا بورا فروخت کرنے کا حکم بھٹے بورے خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے تاجر بیہار کے باقہ میں رائس میل میں خوفناک آتش زدگی لاکھ روپے کے دھان کے ساتھ مشین یں چل کر ہو گئیں داکھ لکھی سرائے میں پولیس کی گرفت میں آئے ہتھیار اسمگلر چار پسٹول اور آٹھ میگزین پر آم سعودی حکومت نے اسلاحات کی جانب اٹھایا اہم قدم سعودی اقامہ رکھنے والے گیر ملکیوں کو مملکت میں جادات خرید نکی دی گئی ہے اجازت امریکی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان سے تعلقات بنانا چاہتا ہے بہتر افغان تعلقات میں بہتری لانے میں واشنگٹن نک کی دل جسپی ظاہر یوروپی یونین کا گیان پر کنٹرول کر لیا ہے حاصل دنیا میں آپ تک کرونا کے بیس کروڑ چوون لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں متاثر تیس تیس ہزار سے زیادہ اب تک ہو چکی ہیں ہلاکت کیا سینٹائزر نقصان دے ہے کیا ٹیک آپ کے ڈی اے کو متاثر کرتے ہیں کیا ٹیک کا کاری آپ کو کو ویڈ نائنٹین سے متاثر کر سکتا ہے کیا یہ کچھ ایسے سوال آپ کے خیال میں آتے ہیں تو ایک جگہ ہے جہاں آپ کو سوالوں کا جواب مل سکتا ہے